نمشکار دوستو سواگت ہے پھر ایک بار آپ کا ہماری چینل پر اس بار ہم لکھنوں کے بڑا امام بڑا کو دیکھنے جا رہے ہیں اس امام بڑے کا نرمہ آسفت دولہ نے سن سترہ سچورہ زیم کر آیا تھا اور یہ اس وقت آکال رہت بریوجنا کے انترگت بنائے گیا تھا جب چار اوڑ سوکھا پڑا تھا تو لوگوں کو روزگار دینے کے لیے نواب آسفت دولہ نے اس وشال امارت کا نرمہ کرنایا جو اس وقت میں کافی لوگوں کو روزگار دے رہے تھے اس کے بنانے میں ہی لگتا ہے دس سے پندرہ لاکھ روپے خرج ہوئے تھے اور بعد میں اس کے رکھ رکاؤں میں بھی کافی لاغت آئی تھی جو تو یہ امارت ایک ہی نظر میں کسی کو بھی اپنی اوراک رشد کر سکتی ہے اور یہاں کا ساندھر دیکھتے ہی باتتا ہے اس امام بارے میں ایک آسفی مسجد بھی ہے دیکھنے اور محسوس کرنے لائے گا اسے مرہوم حسین علی کے شہادت میں بنایا گیا ہے امارت کی چھت اپنے آپ میں لا جواب ہے اور اس امارت کی چھت تک جانے کی چوراسی سیلیں ہیں جو ایسے راستوں سے ہوگا جاتی ہے یا کسی انجار ویکتی کو پھرم میں ڈال دے تاکہ روانشید ویکتی اس میں بھٹک جائے اور باہر نہ نکل سکے اسی لیے اسے بھول بھولیا بھی کہا جاتا ہے اس امارت کی کلپنا اور کاری گری کمال کی ہے ایسے جھروکے بنائے کے جہاں وہ مکی دواروں سے پروشت ہونے والے ہر ویکتی پر نظر رکھی جا سکتی ہے جبکہ جھروکے میں بیٹھا ویکتی وہ نہیں دیکھ سکتا اوپر جانے کے تنگ راستوں میں ایسی ویبستہ کی گئی ہے تاکہ ہوا اور دن کا پرکاش آتا رہے چھت پر کھڑے ہو کر لکھنوں کا نظارہ بہت خوبصورت لگتا ہے آپ جب بھی آپ لکھنوں آئیں تو انہیں اوششے دیکھیں دیواروں کو اس تقنی سے بنایا گیا ہے یادی کوئی فسوسہ کر بھی بات کریں تو دور تک ہوا بھی آواز صاف سنائی پڑتی ہے اس میں ایک گہرہ گوابی ہے ایک کہاوت ہے جسے نادی مولا اسے میں آج فوت دالا اس باوری کے نرمان اس باوری سے ہی اس پوری مارت کا نرمان ہونا ہے لکھنوں کی رگت اور شان و شدر یہ معنی بات ایک بشیش بات کرتا ہے لکھنوں اپنے آپ میں بہت ہی سندر جلا ہے جبید لکھنوں میں یا ہوا سوڑا موسیقی 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 سوگت ہے دوستوں آپ کا پھر ہمارے چینل پہ لکھنوں نوابوں کا شہر ہے آج بھی یہاں پہ نوابی شان و شوکر کی نظاریں ملتے ہیں انہی میں سے ایک ہے بڑا امام بارا اس امام بارے کا نرمان آسفر دولن سترہ سو چورہ سی میں اکال رہت پر یوچنہ کے انترگت کروایا تھا یہ ایک وشال گمت نمہ پچاس میٹر لمبا پچاس میٹر اوچھا ہے انمانتا اس زمانے میں اسے بنانے میں پانچ سے دس لاکھ روپے تک کی لاغت آئیت یہی نہیں اس عمارت کے پورا ہونے کے بعد بھی